دیکھیں آتمندبر بھارت کے تحت ایسے کئی کاری اور ویعاپار ہیں جن کا چلن حال کے دنوں میں کچھ دنوں میں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور زلوں میں بھی لوگ طرح طرح کے بیوسائے کر کے اپنا خرچ چلا رہے ہیں ایسا ہی نظارہ ہے پنجاب کی پتھان کوٹ زلی میں جہاں کئی پریوار ریشم کے کیونوں سے ریشم بنا کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں دیکھئے پنجاب کا پتھان کوٹ زلہ ان دنوں چرچہ میں ہے کارن یہ اس شیطر میں بڑھتا ریشم کا ویعاپار دور دور تک فیلے شہتوط کی یہ خیتی سبوت ہے اس بات کا کہ پتھان کوٹ میں چل رہا ریشم کے کیڑوں کا ویعاپار کس قدر فل پھول رہا ہے پتھان کوٹ زلے کے کئی پریوار ریشم کے کیڑوں سے ریشم بنا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں جب ان کیڑوں سے ریشم کا اتبادن ہوتا ہے تو کئی راجیوں سے آئے ہوئے ویعاپاری انہیں خریدنے کے لیے آتے ہیں اس ویعاپار سے کسانوں کو بھاری منافع ہوتا ہے اس ویوسائے میں پنجاب سرکار کا سیری کلچر ویبھاگ سال میں تین بار باہری راجیوں سے ریشم کیٹ سے سیڑ مانگواتا ہے پندرہ دنوں تک ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد ان ریشم کیٹوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے کسانوں کو دے دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ ریشم کیٹ کوکون کا اتبادن کرتے ہیں اس دو مہینے کی اوپج کو کئی راجیوں کے ویعاپاریوں کو بیچ کر کسان موٹا منافع کماتے ہیں جہاں پہ دار بلاک میں ریشم کیٹ پالنا کا کام کیا جاتا ہے پورے پنجاب میں سے 80% جو کام کیا جاتا ہے سیری کلچر کا وہ دار بلاک میں گئے جاتا ہے فارمر اپنے پندرہ سے بیس دن میں 35 سے 40 کیزی ککون پیداوار کر کے تو اس میں سے 30 سے 35 ہزار پر تک کمائی کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ریشم کیٹ کے اس پالن سے نہ صرف کئی ستھانیے لوگ آتنر بھر ہو رہے ہیں بلکہ یہ کاروبار ان کے پریوار کی آئے کا بھی سادھن ہے یہی وجہ ہے کہ ان کیسانوں کا پورا پریوار مل کر ریشم کے کیڑوں کو بھالتا ہے اس سارے کام میں سیری کلچر ویبھاگ سے بھی کافی مدد ملتی ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے